پاکستان میں بھی دیگر یورپی ممالک کے طرح ویکسینیشن کا عمل جاری ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے دو دن قبل ٹی وی کیمرو کے سامنے ویکسین لگوائی لیکن اگلے ہی روز وزیراعظم کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیف آ گیا وزیراعظم نے اپنے آپ کو کارنٹین کر لیا وزیراعظم کے کرونا پوزیٹیف آنے کے بعد خطون اول بشرا بی بی نے بھی کرونا ٹیسٹ کروایا ان کا کرونا ٹیسٹ بھی پوزیٹیف آ گیا خطون اول کے علاوہ وزیر معاصلات مراد سعید اور وزیراعلا کیپی کے محمود خان نے بھی ٹیسٹ کروایا ان کو بھی کرونا کی تشخیص ہوئی ہے وزیراعظم کو ویکسین کے بعد کرونا ہونے سے ویکسین کے موثر ہونے پر سوالات اتنا شروع ہو گئے ہیں جبکہ وزیراعظم کے سیاسی مخالفین ویکسین کے اگلے ہی دن کرونا پوزیٹیف ریپورٹ آنے کو فارن فنڈنگ کیس سے بھی جوڑے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے چھبیس مارچ کو وزیراعظم کو پیشی کے لئے نوٹس چاری کیا تو وزیراعظم نے پیشی سے بچنے کے لئے یہ سب ڈھونگ رچایا ہے کرونا ویکسین کے درامتگی کے بعد سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے پریس کانفرنس میں خبردار بھی کیا تھا کہ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور کرونا ویکسین کے بھی ہیں برطانیہ کے سرکاری ویب سائٹ نے اس ہفتے کرونا ویکسین سے پیدا ہونے والی دو لاکھ سے زائد سائیڈ ایفیکٹس کی ریپورٹ جاری کر دی جس میں سینگڑوں اچانک امباد بھی شامل ہیں کرونا ویکسین سے پیدا ہونے والے شدید سائیڈ ایفیکٹ کا جائزہ لینے کے لئے حفاظتی ماہرین اور عالمی ادارہ صحت کے ویکسین سیفٹی کے ماہرین منگل کو ایک ہنگامی میٹنگ کر رہے ہیں جس کے بعد متعدد جواربی ممالک نے کرونا ویکسین لگوانا بند کر دیا ویکسین لگوانے کے بعد جوارب میں خون کے جمنے اور دل کے دورہ پڑھنے کے متعدد کیس ریپورٹ ہوئے جبکہ ویکسین لگنے سے جسم پر دو لاکھ سے زیادہ شدید سائیڈ ایفیکٹ ریپورٹ ہوئے جس میں خون میں خرابی کے ایک ہزار کیسز ہرکاتے کلب کے انیس سو کیسز کانوں میں خرابی کے بارہ سو کیسز آنکھوں کے خرابی کے دو ہزار دو سو کیسز ایمیون سسٹم میں خرابی کے پانس سو کیسز انفیکشن کے تین ہزار آٹھ سو کیسز میٹابولزم میں خرابی کے دو ہزار چھ سو کیسز مسلز اور ٹیشوز میں خرابی کے چوبیس ہزار کیسز نروس سسٹم میں خرابی کے چھتالیس ہزار کیسز سائیکیٹرک کے تین ہزار پانس سو کیسز نظام تنفس میں خرابی کے پانس ہزار تین سو کیسز کن میں خرابی کے دس ہزار پانس سو کیسز جبکہ اکتر ہزار سات سو دیگر جنرل سائیڈ ایفیکٹ نمودار ہوئے جس میں ویکسین لگنے سے سنکرو اچانک امبات اور دیگر محلک سائیڈ ایفیکٹ بھی شامل ہیں یاد رہے یہ ریپورٹ برطانیہ کے سرکاری ویب سائٹ نے اس ہفتہ جاری کی ہے جس نے ویکسین بنانے والے ادارے بل گیٹس اینڈ میلینڈا فاؤنڈیشن سمیت ڈیبلی ایچ او کی دوڑے لگوا دی ہیں دوسری طرف سعودی عرب میں بھی ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کرونا ویکسینیشن کے بعد انسانی جسم میں پیدا ہونے والے مذر اثرات کے بعد کچھ ممالک میں ویکسین لگانے کا عمل موطل کر دیا گیا ہے اس حوالے سے سعودی حکومت نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے کرونا ویکسین کی خوراک لگوانے کے بعد کچھ افراد میں بلڈ کلوڈز کی شکایت موصول ہوئی تھی جس کے بعد جاریپی ملک دنمارک میں آسٹرنزیکا ویکسین کا استعمال آرزی طور پر روک دیا گیا ہے اس کے علاوہ دنش وزارت صحت نے احتیاطی عمل کے طور پر ویکسین کا استعمال فلحال ترک کر دیا ہے اس سلسلے میں سعودی فوڈ اینڈ اڈرگ اوٹھارٹی ایس ایف ڈی اے نے کہا ہے کہ اسے کرونا ویکسین لینے والوں سے انجمادے خون یا خون میں لوتھڑے بننے کی کوئی شکایات موصول نہیں ہوئی ایک میان میں سعودی اوٹھارٹی نے کہا ہے کہ مملکت بھر میں اب تک تئیس لاکھ سے زیادہ افراد کا کرونا ویکسین دی جا چکی ہے ایس ایف ڈی اے نے اتمنان دلایا کہ مملکت میں مہیا کووڈ نائنٹین کی ویکسینوں سے متعلق تمام معلومات پر نظر رکھے ہوئے ہیں